اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دو مسئلہ بتاؤں گا بہت اہم ہیں جو اشکالات ہوتے رہتے ہیں اس کے متعلق ہیں یہ پہلا مسئلہ ہے کہ کیا مسلمان حجرِ اسود کی عبادت کرتے ہیں حجرِ اسود جو خانِ کعبہ میں لگا ہوا ہے پتھر ہے کالا سا پتھر ہے اس کو چومتے ہیں حج وغیرہ پہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں اس کو چومتے ہیں تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جو دیکھو مسلمان وہاں پتھر کو چوم رہے ہیں غیر مسئلہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے پتھر کو چومتا ہے تو دیکھو وہاں پر پتھر کی عبادت کر رہا ہے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا مسلمان بھی تو پتھر کی عبادت کر رہا ہے اس کو چوم رہا ہے یہ کہتے ہیں ایک اس کا جواب دیا جائے گا بھی دوسرا یہ ہے کہ حالت حیز میں بیوی سے اگر صحبت کر لے نصف دینار آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو بیوی سے صحبت کرنا ہو حیز کی حالت میں تو آدھا دینار صدقہ کریں گے اور صحبت کر لیں گے یہ کہنا چاہتے ہیں وہ دونوں کا بھی یہاں جواب دیا جائے گا اگر پہلا جواب حجرِ اسود کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان حجرِ اسود کو چومتے ہیں لہٰذا اس کی عبادت کرتے ہیں اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتائیں کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو چومتے ہیں پیار محبت کی وجہ سے اپنے چھوٹے بچوں کو چوم لیتے ہیں پیشانی کو چومتے ہیں تو کیا اس سے بھی عبادت کا سبوت مل رہا ہے چومنے سے آدمی کیا عبادت کرتا ہے نہیں یہاں جو جیسے صحور اپنی بیوی کو چومتا ہے کیوں چومتا ہے عبادت کی وجہ سے چومتا ہے نہیں عبادت کی وجہ سے نہیں چومتا محبت کی وجہ سے پیار کی وجہ سے چومتا ہے اسی طرح وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوم آئے اسی لئے اس سے مناسبت کی وجہ سے اور اس میں اور بھی تفصیلی ہیں تو یہ جو چوم رہا ہے حجر اسود کو مسلمان یہ عبادت کے طور پر نہیں چوم رہا ہے کہ اس کی عبادت کر رہا ہے چومنا جو ہے اس کو چوم کر اس کی عبادت کر رہا ہے اس کو معبود سمجھ رہا ہے نہیں مسلمان جو اس کو چوم رہا ہے وہ اس لئے چوم رہا ہے کہ محبت ہے اس سے حجر اسود سے اس کو پیار ہے اسی طرح چوم رہا ہے جیسے بچوں کو چوم آ جاتا ہے سمجھئے گا ایک جواب یہ تھا دوسرا جو تھا اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم بی بی سے صحبت کر لو نصف دینار صدقہ کرو لہٰذا کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی وہ یہ کہنا ہے شروع کر دیئے لہٰذا ہم اگر صحبت کرنا چاہیں گے حیز کی حالت میں نصف دینار صدقہ کر دیں گے ہمارے لئے صحبت جائز ہو گیا یا ایسا ہی حدیث میں یہ بھی آیا ہے اگر تم روزے میں روزے کی حالت میں رمضان کے روزہ رکھے ہوئے ہو بیوی سے جمع کر لو تو پھر تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کیا روزے کی حالت میں اگر ہم بیوی سے جمع کرنا چاہیں گے کفارہ ادا کر کے جمع کر سکتے ہیں ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں ناجائز ہی ہے یہ تو سزا کے طور پر بتایا گیا ہے اگر تم نے کر لیا یہ سزا تمہارے لئے ہے کرنا تمہارے لئے اس طرح جائز نہیں ہے ایسے ہی یہاں پر بھی حیز کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا حرام ہے ناجائز ہے بالکل اجازت نہیں ہے اگر تم نے ایسی غلطی کی تمہیں سزا دی جائے گی وہ سزا یہ ہے کہ تم نصف دینار صدقہ کرو گے اور یہ جو نصف دینار ہے یہ ایک مستقل بحیث ہے یہ مسئلہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا ہوں اگر حیز میں بیوی سے جمع کر لو کتنا صدقہ کرو گے کیا کرو گے یہ ایک الگ مسئلہ اس کے بارے میں مستقل مسئلہ میں بتاؤں گا مستقل ویڈیو آئے گی اس لئے یہ مسئلہ وہ مسئلہ الگ ہے یہاں پر بس میں سمجھانا چاہتا تھا آپ سے کہ یہ مسئلہ جو غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس طرح اس کو دور کیا جائے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا کریں نئے سمجھ پائیں علماء سے رابطہ کریں علماء سے جھوڑیں نمبر دیا ہوں کھلے عام نمبر دیا ہوں پوچھیں مجھ سے اور اسی طرح جو ہے کمیٹس میں پوچھیں وارس اپ میں پوچھیں نئے سمجھ پائیں پوچھیں براہ کرم غلط مسئلہ نئے سمجھیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کا مکمل پابند بنائے آمین یا رب العالمین